الدعاء مخل عبادہ الدعاء ہوا العبادہ دعاء جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے عبادت کی روح ہے بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعائی ہے لہذا توحید سے الدعاء کیا ہے لا تدعو معلہ احدا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت بکا یہ سورہ جن کی آیت ہے یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکاری نہیں رہے پکاری رہے اپنے دیویوں کو دیوتراؤں کو اپنے اعلات کو ازدہ کو منات کو حبل کو وہ تو اور دور کی بات ہو گئی ایک ہے شرک فی الدعاء اللہ کو بھی پکار رہے اور کسی اور کو بھی پکار رہے اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں کوئی انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہیں کسی کو پکارنا پکارنا کسی کا بھی ہوگا دعاء اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رکت جو ہے نماز کی پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور صرف تجھ ہی سے مدل مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے یہ ہمارا قول و قرار ہے یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ اس کے خلاف نہ ہو کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے یہاں ایک باریک نقطہ سمجھ لیجئے ایک ہے کسی کو پکارنا کسی سے مدد چاہنا کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا جو کہ وہ دنیوی جو معمولات ہیں جو عام ہمارے قوائد ہیں ظاہری مادی اسباب و وسائل کے درجے میں وہ شرک نہیں ہے میں کسی کہتا ہوں مجھ درہ پانی پلا دو یہ بھی ایک دعا ہے استعمداد ہے مدد آپ نے مانگی ہے اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہاں ہے لیکن کیا ہے یہ کہ گھڑا ہے وہاں رکھا ہوا ہے وہاں پانی ہے اس میں سے پانی لائے گا مجھ دے لو جو ظاہری قوانی میں طبیعہ جو ہے ان کے دائرے کے اندر اندر کوئی دعا کوئی استعمداد کوئی استعانت کوئی استغاثہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے گی اللہ کا سوا وہ شرک ہے وہ استدعا ہو استغاثہ ہو استعانت ہو استمداد ہو استنسار ہو کچھ بھی ہو غیبی طور پر دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبیع قوانین ہیں ان کے دائروں کے اندر اندر مدد مانگنا اس میں قطعا کوئی شرک نہیں ہے توحید ہے البتہ اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے ایک بذرگ تھے جو فوت ہو گئے انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قائد قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے آپ کر سکتے ہیں ایک دفعہ کہنا جائز ہے دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے تیسویں مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا اور اس میں الہا و ذاری کرنا اور خوشہ بدے کرنا اور گڑ گڑانا یہ تو شرک ہے تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے کام کرنے والا تو اللہ ہے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جودہ باننے کا تصمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے اس عزت نفس کو دہلا نہ بناو کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا اپنی عزت نفس جو ہے وہ ختم کر دینا ہے مت مانگو کسی سے کچھ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے حضور کا شکیشان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اسے اتڑ کر چھڑی خود کو اٹھاتے تھے آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دوں گی آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلنگ تھا بہت بلنگ تھا بہت بلنگ تھا لیکن دنیا میں یہ عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں یہ کر دیجئے اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا دوسری مرتبہ یاد دانے کرا دی تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے یہی مختدر ہے اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت اس سے ماورہ آپ کسی کو نہیں پکار سکتے میں معذرت کے ساتھ ارز کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے محمد الرسول اللہ کو نہیں پکار سکتے اور واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو یا علی مدد شرک دیکھئے سب سے بعد نکتے کی بتا دوں آپ کو فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ روح ہے یا نہیں ہے سنتی ہے نہیں ہے حاضر ہے کہ نہیں ہے ناظر ہے کہ نہیں ہے سو اختلاف ہو جائیں گے اختلافات کے جو گنجائش ہے نا فرشتہ ہے یا نہیں ہے وہ تو فرشتہ تو ہے آپ کے دونوں کندوں پہ بیٹھا ہوا ہے کرامن قاتبین ہیں کہ نہیں ہیں یرسول علیکم حفظہ آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بیٹھتا ہے لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے یا جبرائیل میرا یہ کام کرو قطر نہیں غلط شرک لَا تَدْعُو مَا اللَّهِ اَحَدًا اللہ کے سواء پکارنا کسی کو نہیں ہے دعا کسی سے نہیں ہے استغاثہ کسی کا نہیں ہے استعانت کسی سے نہیں ہے استمداد کسی سے نہیں ہے استنسار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے اَنَا اَخْحِيَانَا وِكْحِيَانِ اللَّهِ اَنَا اَخْحِيَانَا وِكْحِيَانِ اللَّهِ اَسَا تے سُونا یار وِكْحِيَا اَنَا اَخْحِيَانَا وِكْحِيَانِ اللَّهِ اَسَا تے سُونا یار وِكْحِيَا اَنَا اَخْحِيَانَا